السلام علیکم ریہ سٹوڈینٹس بیٹا آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشہد کرنے جا رہا ہوں نائنٹھ کلاس مطالعہ پاکستان کے بہت اپورٹن ایم سی ہے بیٹا اگر دس میں سے دس نمبر لینا چاہ رہے ہو ان ایم سی کوئیزوں کا اپنے رٹ لینا ہے یاد کر لینا ہے آپ لوگ ہنڈر پرسنٹ نمبر لے لوگے تو پہلا سوالہ جی چار ممکنہ جوابات میں سے درست پر دائرہ لگائیں کانگرسی وزارتوں کا دو رہا ہے انیس سو سینتی سے انتالیس والا اسلام میں ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جنگ زادی کب لڑے گئے ٹھارہ سو ستاون کو قیام پاکستان کی صدی کا واقعہ ہے انیسویں نظریہ کے بڑے ماخص پانچ راسہ بار مسلم دشمنی کی ویرہ سے مسلمانوں پر منازمتوں کے دروازے بند کر دی انگریزوں نے نظریہ کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اڈیالوجی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکا کہلاتا ہے نظریہ نظریہ کا ماخص تمام ایسی بات ہیں جو لوگوں کو متحد کارکے اس کے حصول کی کوشش پر امادہ کریں نظریہ کہلاتی ہیں مقاصد کے بدولے دنیا کی کئی قمام نے اپنی ذاتی کی جتجہت مشترکہ حاصل کی تو بیٹا یہ ایم سی کیوز ہیں آگے برنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے ریکویسٹ ہیں بیٹا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیا سٹوینٹس کو سبسکرائب نہیں کرا بیٹا جلدی سبسکرائب کریں میرے ساتھ ساتھ اور اس نوٹیفکیشن میل کو آرپس لیٹ کر دیں جلدی یہ کام کریں دونوں اور پھر بیٹا ویڈیوز میں جانا ہے تو جیسے آپ ویڈیوز میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے مطالعہ پاکستان کی سکیم اپلوڈ کرتی ہوئی ہے مقاعدہ میں نے پیپر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئی ہے تو بیٹا اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لینا اور نیچے بیٹا لائک کا بٹن ہوگا اب یہ دبا دینا آپ نے دبا کے اس بٹن کے دبا دو ٹھوکو جیسے مرضی کرو لائک بھی ہونا چاہیے بہت سارے بچے ویڈیوز دیکھ رہی تھے لیکن لائک نہیں کر دیا لائک شاہد کر دیا کرو بہی جیسے مرضی ہے اور اگر کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے تو نیچے کمیٹس میں لازم پوچھ لینا تو بیٹا اب چلتے ہیں نیکسٹ پیپر کی طرح نظریہ لوگوں کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے بہت ہی موڈرن ایم سی کیوز ہیں یہ ٹھیک ہے اس سمرات برسگی جنوبی ایشیا کے طریقے حوالہ سے مسلمانوں کو یہ شور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کے بنیاد پر دوسرے کمام سے مختلف ہیں دو کمی نظریہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا جیسے اسلامی نظریہ حیات کیا ہمیں پاکستان کا مطالبہ کرتے وقت مسلمانوں کی سوچتی وہ اپنے مذہب اور حقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکے اس کے بعد ہمارے بھائی بیچارہ مسعباد انسانی دوستی بنیاد دیں رکھتی ہیں تمہاں کی ضروری ہے کہ تحریکہ پاکستان کے رہنماؤں کی کروانے کا پوری طرح علم نہیں نہ سکو تحریکہ پاکستان اور تمیر پاکستان کے مجید صبر کو کہتے ہیں نظریہ پاکستان 1889 میں مسلمانوں کے لئے علاق ریاستہ کے قیام کے بعد مولان جمال الدین نفغاندی نے کری تھی اپنی روح میں جمہوری نظام اسلام نظریہ پاکستان اہم ستون کیا جمہوریت کا اسلام کا پانچوہ رکن ہے جی حج اسلام کا چوتھا رکن ہے جی زکاة اسلام میں اقتدار اللہ کا مالک کون ہے جی اللہ تعالی ہے اسلام کا تیسرا رکن ہے جی روزہ کلمہ طیبہ نماز روزہ اسلام کا پہلا رکن ہے تو ہی درسالت قائد کے مجمعہ کو کہتے ہیں ایمان خوفت مسئلوات کو خاص اہمیت حاصل ہے اسلامی معاشرے میں قانون حکمرانی نظام کے نظام کی اہم خوبی اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے میں قانون کی حکمرانی اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا عدل و نصاف کے نفاظ کو ممکن بنانا زیمداری دعاتی نظام کسی قوم کی پوری معاشر تھی زندگی کو متاثر کرتا ہے جی مزل تم سے پہلے کمہ برباد ہوئی تھی وہ امیر کو سزا نہیں دیتی تھی ڈیش موقعور اللہ حمالہ بے کی پکار مسلمان کی اتحاد اور بائیچارے کے مسال ہے حج کے اس بات کا درست دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہو خوبت ایم اے سکول اور کالج قائم ہوا تھا جی سر سید احمد خان نے مسلمان اور ہندی لاغ اللہ قوم ہے لفظ پاکستان کے خالق ہے چودی رحمد تنی اردو ہندی تنازہ اٹھارہ سو سٹارٹ میں ناؤ اور نیور کتابچہ چودی رحمد علی اٹھارہ انیس سو تیتیس میں سر سید احمد نے ساب سے پہلے قومی نظریہ کی اسطلاعہ کہاں استعمال کی تھی خنارس میں انگریزوں نے زمینے چھینزہ دوسری قوام کو دے دیں ہندووں کو انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سوڑن سو میں سوڑن سو میں قائم کی تھی انگریزوں نے ممولی حدودہ درمسی ترقی دے کر آخر حدودہ تک پنچاہ دیا تھا ہندووں کو بہادر شاہ زفر کو انگریزوں نے اٹھارہ سو ستانو کے جنگلزادی میں شکستہ جینے کے بعد کیارک کر دیا تھا رنگون میں گزوینی دول حکومت میں ہی تاریخ ایک ازارہ تین سے بارہ سو چھے قطبول دین ایباک نے سلطان دہلی کی بنیاد رکھی تھی بارہ سو چھے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کے وقت سرکاری زمین کی حیثیت اردو کو تھی سرکاری زبان مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی چودری رحمت علی نامور طالب علمت اسلامیہ کالیج لہور کے محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم ہیہ کر کے مسلمانوں کو سیاسی ترکی کے لیے راستہ ہمار کیا تھا سر سید نے برسگیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سے ہوئی ہندوستان چودری رحمت علی پیدا ہوئے یہ ٹھارہ سو ستانویچ قرار دادل اور انیس سو چاریس میں خطبہ صدار دیا تھا قائد اعظم نے انیس سو تیس میں مسلمانوں کو لگ ریاست کا سبر دینی والی شخص کے لیے لامک والے خطبہ آلا باہ دیا تھا سٹریٹ بینک کے قائر صدا کرتے ہوئے قائد اعظم یکم جلائے انیس سو تاریس قائد اعظم نے پاکستان کی افسران سے خطاب دیا فرمایا گیاں اکتوبار قائد اعظم محمد علی جناہ زبرت سامی تھے ہندو کے نتی دسمبر نیس سو چالیس کو قائد اعظم نے خطاب فرمایا احمد اباب قوم کو متید رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نظریہ برسگیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدا تو آمد کے ساتھ ہی ہو گئے دی مسلمان ہوگی یکم جلائے نیس سو تاریس کو قائد اعظم نے فتاہ کیا تھا سٹیٹمنٹ کا لامہ اقبال کے برسگیر ان مسلم رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے مسلمان کو ریاست کا سور دیا تھا اللہ کے ریاست کا مجھے ایسا حظر آتا ہے کہ انہیں تو شمالی وقت ہندوستان کے مسلمان کے بلاخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گلامہ کو آئے اوڑنگ زیب علمگیر نے وفات پائی آویس تارہ سو ساتھ کو انسو چھے میں قائم کی گئے تھی مسلم ریک پہلی جنگ زیم میں ترکی نے سا دیا تھا رشیہ کا علماء نے برسگیر کو قرار دیا ہے دارال اڑب نہروپورڈ پیش کی انیسو ٹھائی کرپس مشن ہندوستان آیا انیسو پتاری قرار دادے لہور کس نے پیش کی تھی ایک کے فضل الحق نے انیسو پتاری میں حکومت برطانیہ کا کس کی قیادت میں ایک مشن برسگیر آیا تھا سر سٹیفر کرپس سے قائد عظم اپنے میں شروع دارکات پیش کی انیسو نتی مسلم نیگ اور کانگرس کے دریان مساکر لکھنو انیسو سولہ قرار قانون ازادیہ ہند انیسو سنتالی قرار دادے لہور انیسو چالیس جنگ عظیم دھوم کا کس سال میں گاز ہو انیسو انتالیس قائد عظم مسلم لنگ میں شامل ہے انیسو تیرہ کیا میں پاکستان کے عباد کس زبان قومی زبان اردو کبینہ تین قائد عظم کہاں پیدا ہوئے کراچی ہندوستان میں منٹو مار نے اسرحاد کا نفاظ ہوا تھا انیسو ساتھ جنگ پلاسی نواب سراجو دولا سرسید کے برسلمنوں کو کمزور سمجھتے تھے سیاسی طور پر مسلمان آن برسلیر کیا خواہش تھی کہ ان کا لگ ڈیش ہو شخص مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے کہ مہدہ لکھنو پر پانی پھیڑ گیا نہرالپورٹ نے مسلمانوں کے لئے سرسید عیمن خان کی حیثیت مسیحہ سے کام نہاں تھی سیاسی محمد بن قاسم نے سندھ فضح کیا 1712 سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسمہ اسماعیل والا کوٹ میں سکھوں کا سرسید 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 احمد خان نے مرادہ وال میں سکول کیا برطانوی ہند میں مسلمان صوبہ بادی اور اکبہ کے نیازے دیگر تمام صوبہوں سے پڑا تھا بنگار انیسو پانچ میں تقسیم بنگار کی سب سے سیاسی بر گئی تھی اس کی بدولت قائدی آزم کو ہندو مسلم انتحال کا سفیر بنایا گیا تھا مساکے لکھنوں پہلے جنگ عزیم 1914 تحریک خلافت 1919 افغانستان نہرپور کے بارے سے دونوں قوم کے درمیان تعلقات ہوئے خراب چوہتری دائمہ تحرین لامہ گوان کی تصور پاکستان کا نام دی 23 مسلمانوں نے جو میں نجات منایا بائی دسمبر قرار دادہ لہوری کی مخالفت علی بے اور دونوں تو بیٹا یہ اگلے پیپرز ہیں اگلے امسیریز میں آپ کو دخواہ دے تو میں پڑھوں گا نہیں بیٹا کیونکہ ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی بیٹا یہ اگلے پیپر ہے اپنے ویڈیو روک نہیں ہے اپنے ویڈیو روک نہیں ہے اپنے پر لینے کے لئے پر ٹھیک ہے ویڈیو کو تھوڑے تھوڑے ٹائم پر روکتے جائیں اور انہیں امسیریز کو پڑھتے جائیں لے کی بیٹا یہ اپنے پر لینے ہے اور باقی اس کے لئے اپنے جو مشکوں میں امسیریز دینے ہوئے ہیں بیٹا آپ نے وہ یاد کر جائے ہیں آپ لوگا پیپر جائے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے مارکس لے رہے گی اس کے بعد بیٹا یہ بنے ایک سو چالیس سے آگے سنتالیس تاکے تو بیٹا سنتالیس سے آگے پچپن تاکے ایک سو چھپن سے ایک سو چھے سو چھے سر تاکے ایک سو سٹار سے رہے گی ایک سو اٹھاتر تاکے ایک سو ناسی سے رہے گی ایک سو ستاسی تاکے ایک سو 308 سے رہے گی ایک سو ستاکے ایک سو تھا میں سے لے گی دو سو چھا تک دو سو پانچ سے دو سو سوڑا تک 218 سے 226 تک اور 228 تک تو بیٹا یہ آپ کے لئے انسی کیوں سے رکھیں اپنے آپ کے ساتھ شیئر کیا بیٹا آپ نے کوشش کرنے اپنے کو پڑھ لیں ایک دفعہ ویڈیو دے گی انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا سو بیٹا اگر بیٹا پسانتا ہی ہے لازمی تو بیٹا یہاں سے آپ نے اپنے ویڈیو لائک کر دینے اور چل دی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم کے حالے سے اپنے اپنے پیپر اپنے شیئر ہو جائے گا لازمی توڈ میں آپ نے سبسکرائب کر کے رکھنا ہے بیل کو آر پر سیلٹ کر کے رکھنا تک جیسے ہی میں وہ ویڈیو اپلوڈ کو نوٹسکیشن آپ کو فورا مل جائے تو بیٹا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تک دینے حافظ پاکستان اسندابر